السلام علیکم کیا آپ اپنے گھر میں پری کاسٹ چھت کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اظہار کی چھت آپ اپنے گھر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی آج ایک پریکٹیکل اگزیمپل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ دو یونٹس ہیں جو ہم نے اپنی پرسنل ریزیڈنس کے لیے بنائے ہیں ایک یونٹ کا جو سائز ہے وہ ڈیڑھ کنال ہے تقریباً اکتیس مرلے یہ جگہ بنتی ہے ایک گھر کی اور اس میں جو کنسٹرکٹڈ ایریا ہے وہ تقریباً سولہ ستارہ مرلے ہے جو کہ ہاف ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے ڈیڑھ کنال میں سے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائیڈوں پر آپ کو بلیک کلر میں یہ نکلے ہوئے گارڈر نظر آ رہے ہوں گے یہ تمام کی تمام جو فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور دونوں کی جو چھت ہے وہ اظہار کی چھت یعنی پری کاسٹ چھت یوز کی گئی ہے اور یہ بہترین روفنگ ہے ایز لونگ ایز کچھ میجرمنٹس ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اپنے جو آپ کا آرکیٹیکٹ ہے اسے آپ مشورہ کر کے اس چیز کو بنائیں لیکن یہ آپ گھر کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کا اندر کا ویو بھی میں آپ کو دوں گا ابھی میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ پری کاسٹ روف جو ہے اپنے گھر کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ آر بی سی اور آر سی سی لینٹر سے تقریباً تین گناہ کم ہے اگر آر بی سی اور آر سی سی کی کاسٹ بیس لاکھ ہے تو اس کی کاسٹ سات لاکھ ہے یہ اس گھر کی فرنٹ لکھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اکتر فوٹ اس کا فرنٹ ہے اور ایک سو بیس فوٹ یہ پیچھے کی طرف ہے اکتر ضربے ایک سو بیس کا یہ پلوٹ ہے اور اوپر جو آپ کمرہ بنا ہوا دیکھ رہے ہیں فرنٹ پہ یہ جو ہے یہ سٹور روم ہے اور اس کے اندر کافی سارا سامان بڑا ہے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھاؤں گا اور اس کمرے کا سائز بیس ضربے بائیس ہے یعنی بیس بائیس کا کمرہ ہے جو کہ بہت بڑا کمرہ ہے اور اس کے اوپر بھی اظہار کی چھت ہے اس کے نیچے جو کمرہ ہے اس میں بھی اظہار کی چھت ہے تو اظہار کی جو چھت ہے یعنی کہ پری کاسٹ روفنگ جو ہے وہ کیری کر سکتی ہے ریزنیبل ویٹ اگر اس کو پراپرلی ایڈوائز لے کر بنایا جائے اظہار والوں سے یا اپنے آرکیٹیکٹ سے تو آپ اس کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں پہلے نمبر پہ تو جو لینٹر ہے اس میں اس کا ری یوز نہیں ہے اگر آپ نے گھر کی کنسٹرکشن میں کوئی بھی چینج کرنا ہے تو آپ اظہار کی چھت کو چینج کر سکتے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں اپنے نقشے کو اپنے کمروں کے سائز کو بہت ساری چیزوں کو لینٹر میں یہ فلیکسیبیلٹی آویلبل نہیں ہے اور چونکہ ہمارا ایک کانسپٹ بن گیا ہے کہ لینٹر بڑا مضبوط ہے اور لینٹر کے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر صرف لینٹر ہی یوز ہو سکتا ہے یہ یوز نہیں ہو سکتی لیکن ایک نارمل ریزیڈنشل ہاؤس میں اگر آپ کی کاسٹ دس سے پندرہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ تک صرف چھت کی وہ کنسٹرکشن کو چینج کرنے سے کم ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ اور اس کی لیٹر آن فائدے بھی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ لینٹر پندرہ سے بیس سال بعد جب آپ گھر بدلتے ہیں چینج کرتے ہیں بیچتے ہیں یا گراتے ہیں وہ ایریا کمرشل ہو جاتا ہے تو وہ لینٹر بیکار ہے بلکہ اس کے توڑنے کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں لیکن یہ چھت جو ہے یہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گی بلکہ آج جو چیز آپ سو روپے کی لے رہے ہیں یہ چھت آپ آج سے دس پندرہ بیس سال بعد جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے ہو سکتا ہے دو یا تین سو روپے کی آپ بیچیں تو یہ اس کے بہت سارے جو بینیفٹس میں سے ایک بینیفٹس یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ ریکووریبل ہے اور یہ بہترین ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کچھ ایشوز ہیں جو کہ آ جاتے ہیں اگر آپ سیکنڈ فلور پر رننگ کر رہے ہیں بچے بھاگ رہے ہیں تو لینڈر کی نسبت اس کی جو آواز ہے وہ آپ کو تھوڑا زیادہ سنائی دیتی ہے اب ہم گھر کے اندر چلتے ہیں آپ کو تھوڑا سا اندر کا ویو بھی دکھاتے ہیں یہ اب آپ گھر کے اندر آگے ہیں جی یہ اس کا لون ہے فرنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی دیکھ کر نہیں بتا سکتا کہ یہاں پر پری کاسٹ جو ہے وہ چھت یوز ہوئی ہے تھوڑا سا میں ویو دکھا دوں آپ کو گراج کا اس کے اوپر بھی پری کاسٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا گراج ہے چھوٹا گراج نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچولی چونکہ اب ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم سب لوگ فار سیلنگ یوز کرتے ہیں فار سیلنگ کے اوپر جو بھی چھت آپ یوز کریں چاہے وہ پری کاسٹ ہو لینٹر ہو وہ چھپ جاتا ہے بس یہ میں یہ کہوں گا کہ ایک سٹیٹس سیمبل بن گیا ہے کہ آپ نے لینٹر یوز کرنا ہے آپ نے پری کاسٹ یوز نہیں کرنا ہے اور سیکنڈی لوگ کچھ وریڈ بھی ہوتے ہیں کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ کتنی مضبوط ہے یا اس میں کوئی خطرہ تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے تو ابھی تک الحمدللہ دو تین ماہ ہو گئے ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے اس کے بعد میں یہ ریویو بنا رہا ہوں تو کوئی ایسا چھمیں ایشو نہیں آیا الحمدللہ it's absolutely fine تو یہ چیز ہے یہ دو یونٹس ہیں سیم سٹائل میں سیم ڈیزائن پہ سیم ایریا پہ بنے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اندر کا ویو اور سٹور کتنا بڑا ہے اس میں کتنا سامان پڑا ہے میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھاؤں گا آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ